ویلکم ٹو میویٹیوب چینل آج میں آپ کو کلاس ٹین کے نئے اردو کا وائد پڑھانے جا رہی ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو درخواست لکھنے سکھاؤں گی کی فیس مافی کے نئے کس طرح سے لکھیں گے پر فیس مافی کے درخواست بتانے سے پہلے درخواست لکھنے کا فارمیٹ بتا دیتی ہوں گے درخواست لکھنے کا میتھڈ کیا ہوتا ہے اس کے لئے کمکن چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے درخواست یا پھر خط دو طرح کے ہوتے ہیں خطوط کہتے ہیں خط کی جمع کو تو خطوط دو طرح کے ہوتے ہیں ایک نیجی اور دوسرے کاروباری جب ہم کسی رشتے دار دوست وغیرہ کو خط لکھتے ہیں تو وہ نیجی خط خیلاتے ہیں لیکن جب ہم پرنسیپل ایجوکیشن آفیسر ہیلت آفیسر پاسٹ ماسٹر بک سیلر یا ایڈیٹر کو خط لکھتے ہیں تو اسے خطوط کاروباری خطوط کہلاتے ہیں تو اب آپ کو پتہ چل گئے ہوگا کہ خط دو طرح کے ہوتے ہیں ایک نیجی اور دوسرا کاروباری کسی بھی خط کو لکھنے کے لیے ان پانچ چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے سب سے پہلے لکھا جاتا ہے پتہ یا پھر تاریخ پھر دوسرے نمبر پر آتا ہے القاب القاب کا مطلب ہوتا ہے جسے خط لکھا جاتا ہے جیسے کہ اس کو کسی نام سے پکارنا جیسے کہ پیارے دوست جناب والد صاحب یا جنابِ علی وغیرہ یہ القاب ہوتا ہے تیسے نمبر پر آتا ہے آداب و سلام چوتھے نمبر پر ہوتا ہے نفسِ مضمون نفسِ مضمون کا مطلب جس ریزن پر خط لکھا جاتا ہے اسے نفسِ مضمون کہتے ہیں اور اختتام ہوتا ہے یعنی کہ ان کے اندر جو فرام میں لکھتے ہیں فقط ان نوازش ہوگی آپ کا فرمابردار یا آپ کی فرمابردار شاہردہ تو اسے کیا کہتے ہیں اختتام تو کسی بھی خط کے نہیں ان پاس چیزوں کا جاننا نہایت ضروری ہے اب اگر آپ سے ایکسام میں کہا جائے گی فیس مافی کے لیے درخواست لکھا دکھاؤ تو کیسے لکھیں گے یہاں پر پرنسپل صاحب کے نام لکھی جائے گی تو سب سے پہلے باخدمت جناب پرنسپل صاحب پتہ لکھیں گے اسکول کے نام کی جگہ لکھیں گے امتحان ہال اور پھر اینڈ میں یہاں پر لکھ دیں گے دلی القاب میں کیا لکھیں گے کہ جس نام سے آپ پرنسپل صاحب کو اس میں بکھاریں گے جیسے کہ جناب ایالی اگر والد صاحب ہوتے تو پیارے والد صاحب اگر کوئی دوست ہوتا تو پیارے دوست اب نفس مضمون لکھیں گے نفس مضمون کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس ریزن کے اوپر حد کو لکھا جا رہا ہے یہاں پر کیا ریزن ہے فیس مافی کا تو یہاں پر نفس مضمون میں اس بات کو پیش کریں گے تو یہاں پر لکھا ہے کہ گزارش یہ ہے کہ میں آپ کے سکول میں دسوی جماعت سیکشن بی میں پردہ ہوں گزارش یہ ہے کہ میں آپ کے سکول میں دسوی جماعت سیکشن بی میں پردہ ہوں میرے والد ایک پرائیوٹ فارم میں ملازم ہے انہیں معاملی تنخواہ ملتی ہے میرے والد ایک پرائیوٹ فارم میں ملازم ہے انہیں معاملی تنخواہ ملتی ہے ہم پانچ بھائی بہن ہیں اور سب زیرے تعلیم ہیں یعنی کہ سب کے سب پڑھ رہے ہیں میرے والد پر ایک بڑے خاندان کی کفارت کا بھار ہے اس لیے وہ میری فیس ادا کرنے سے اس لیے وہ میری فیس ادا کرنے سے خود کو کاثر پاتے ہیں اس لیے براہ کرم آپ میری فیس ماف فرمائے پھر اینڈ کے اندر کیا لکھتے ہیں اختتام اختتام یعنی کی اینڈ کا جو ایسے خط کا فورمیٹ ہوتا ہے اینڈ نوازش ہوگی آپ کا فرما بردار شاگرد اگر کوئی نام دیا ہو تو نام لکھیں گے ورنہ علیب بیتے سے وغیرہ کچھ بھی لکھ دیں گے کلاس لکھنی ضروری ہوتی ہے اور اس جگہ پر تاریخ کو لکھ دیتے ہیں تو یہاں پر میں نے آپ کو فیس مافی کی درخواست لکھنا سکھا دی کلاس دسوی کے لیے کیسے طرح سے لکھیں گے پورے فورمیٹ کے ساتھ اب اگر آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لیے یوسفیل لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو